عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مر بھی ایک روایت ہے میں ایک دن حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری میں حضور کا ردیب تھا تو حضور نے فرمایا اے بیٹے اے لڑکے میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو وہ تیری حفاظت فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ جللہ شنہو کے احقام کی حفاظت کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا اذا سالتا فصل اللہ جب سوال کرے تو اللہ سے ہی سوال کرے اللہ سے مانگنے کا مزاج پیدا کر لے کہ فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو ضرور بازار میں جاؤ توکاندار سے لیکن حقیقی طلب اللہ سے ہونی چاہیے بات بات پہ اللہ سے سوال کرو بڑی سے بڑی چیز بھی اس سے مانگو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اسی سے طلب کرو ہماری ساری ضرورتوں کا کفیل ہمارا رب ہمارا مالک ہے تو دوسری نصیت یہ کی کہ جب تو استعانت طلب کرے مدد طلب کرے تو اللہ سے ہی استعانت طلب کرے وعالم اور جان کہ اگر ساری امت سارے لوگ پوری قوم جمع ہو کے تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش میں لگ جائیں تو تمہیں وہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو تیرے لئے تیرے رب نے لکھا ہے اور اگر تمہیں نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائیں تو تجھے صرف وہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تیرے لئے لکھا ہے سارا زمانہ بھی مخالف ہو جائے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہاں تیرے مقدر میں اگر کوئی چیز کوئی بگاڑ لکھا ہے تو وہ ہوگا اس کا ذریعہ وہ بن جائیں گے تو اس لئے پھر اسی سے مانگو اسی سے طلب کرو جو لکھنا تھا اللہ نے لکھ دیا لکھنے کے بعد کلم اٹھا لیا گیا اور جن صحیفوں پہ لکھا تھا وہ خوشک ہو گئے آپ کتابیں بند ہیں تو اس لئے اس نے تیرے لئے جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا تو خامخہ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تیرا فائدہ